بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونریبل ایمباسیڈر انڈونیشیا ہونریبل کبلاہیات صاحب ہونریبل دوکٹر خرشید صاحب ہونریبل چیئرمن بک فونڈیشن ہمارے پاکستان بک فونڈیشن کے اور ریسپیکٹیبل علماء کرام خواتین و حضرات نوجوان و اسلام علیکم میں نے آپ کو سپیچ آسان اس لئے کی کہ میں نے انگلیش ٹرانسلیشن جو میں نے لکھا تھا سپیچ وہ میں نے لے دی میں نے کہا میں ذرا ایزی لی جو ہے وہ مدنی صاحب سپیچ کے بعد کہ میں بھی اپنی اردو میں ہی بات کروں اور جو مشاہدات ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اسرار مدنی صاحب کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے اورگنیزیشن جس طرح یہ ریلیجیس ہارمینی پہ اور انٹرشن پہ اس پہ ہارمینی پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور کافی سالوں سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کا میں بھی شکریہ ادا کروں گا شروعات میں ہی کہ انہوں نے مجھے اس ڈیلیگیشن رسپیکٹیبل ڈیلیگیشن کا حصہ بنایا اور مجھے موقع دیا کہ میں انڈونیشیا جو ہے وہ جا سک اور وہاں کی جمہوری اور وہاں کی مذہبی جو ایک رواداری کا جو ایک نظام ہے اس کو ہم سٹڈی کر سکیں اور اس کے بعد میں انڈونیشن ایمبیسی کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس کو پورا جس طرح سے سپانسر کیا اور مینج کیا اسپیشلی اور پھر وہاں پہ صرف یہ نہیں تھا اسپیشلی جب ہم وہاں گئے ہیں اور وہاں پہ ریلیمنٹ انسٹیٹیوشن میں ہم لوگ ہیں ریلیجیس اور پلس جو ہے وہ جمہوری ادارے جہاں پہ بارلیمنٹ بھی گئے ہیں تو یہ بھی ہمارے رحمت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں انڈونیشن ایمبیسی سے جو انہوں نے اور ان کے ساتھ ہی انہوں نے بہت اچھا ایک مینج کی اور ہم نے کافی کچھ جو ہے وہاں پہ وہاں سے وہاں سے وہاں نے سیکھا ہے خواتین و حضرات اصل میں اس طرح کی جو ویزرز ہوتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں میں چونکہ نیشنل بک فانڈیشن کی چیئرمنٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں معذرات کے ساتھ میری سٹڈی کم ہے میں کتابوں میں کم گیا ہوں لیکن وزرز میں نے زیادہ کیا وزرز میں نے زیادہ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ وزرز بہت زیادہ آپ کو لرننگ دیتی ہے بہت زیادہ جو ہے اگر آپ کو موقع ملے جب نکلے دنیا میں تو آپ بہت کچھ سیکھ سکتے تو معذرات کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا وجہ ہے کہ میں بکس کی طرف کم گیا لیکن آج ہم نیشنل بک فانڈیشن میں نے سمجھتا ہوں کہ ہمیں بکس میں بھی گزنا چاہیے اور ہمیں سٹڈی کرنا چاہیے دوکر کشید صاحب ایٹھے ہوئے ہماری تو ہمیں جو ہے وہ ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ نوجوان یہ سمجھے کہ ہم نے بکس کی طرف ہی چاہنے نہیں ہم نے ہسٹری کو دیکھیں اسلامی ہسٹری کو دیکھیں کلشل کو پڑھ لے اور دیکھیں اور دنیا میں جتنی بھی ہمارے پرانے تاریخی جو یہاں پہ وہ گزرے ہیں اور اسپیشلی پھر ہمارے سکول میں یہاں پہ بودھسٹ کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بیس یہاں سے شروع ہوا ہے اگر آپ لوگ ٹیکس لاؤ رہی ہیں ہماری تختبائی وغیرہ کی طرف گئیں تو یہاں بہت کچھ سٹڈی میں جو ہے وہ مل جاتا ہے بہرحال میں نے جو ایک چیز دیکھی ہے سر انڈونیشیا میں وہ میں نے ٹورنس دیکھا ہے وہ میں نے جمہوریت کی جو خوبصورتی ہے جس طرح انہوں نے جمہوری سسٹم کو اپنایا ہے ڈیموکریسی کو انہوں نے اپنے گلے لگایا ہے اور پھر ڈیموکریسی اور جمہوری نظام میں تمام مقاطبی فکر کی لوگوں کو اکموڈیٹ کیا ہوا ہے اور سب کو جو ہے فیرم آفیس پیچ اور ان کی رسپیکٹ ہے ہیومن ڈائیٹس وہ میں نے نہیں کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پورٹ ہے کیونکہ نظام میں عدل وہاں پہ انصاف ہے اور وہاں پہ سب کو اپنے جو ہے وہ مذہب اور اپنے جو آپ کی وہ ہے جو بھی آپ کی بینیز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے وہ آپ ایک اپنی ازادی سے زندگی گزار سکتے ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لئے بہت بڑی زیادہ پہنچ تھی کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہے لیں جس طرح ایمبیسیلر صاحب نے اپنی سپیچ میں فرمایا کہ پاکستان اور انڈونیشا ایک بہت بڑی مسلم ہماری جو ہے وہ عبادی کی دو ملک ہیں اور انڈونیشا جو ہے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ اسلامی ملک ہے اور وہاں پہ اور جہاں پہ عبادی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہمیں زیادہ چیلنجز ہیں ہمیں جو ہے قبل آیا صاحب اس پہ بہت بہت اکرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہمیں یہاں پہ زیادہ جو ہے ہم تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تفرق بازی جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ حدیمہ کی طرح چانٹ رہی ہے وہ اس ملک کو جو ہے اس کی جو ہے بنیادیں ہیں اس کو کوکلا کر رہی ہے ہمیں ان تفرق بازی سے پاہر آنا جائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک جو انڈونیشا کی جو پانچ ایلر جو پانچ اصول تھے جو ہم نے وہاں پہ بار بار جو ہے وہ ہم نے اور اس میں سب سے پہلا جو تھا وہ کہ اپنے اللہ پہ گوڈ پہ جو ہے وہ آپ کا وہ کوئی چینج نہیں ہے اور دوسرا جو ہے وہ پیٹر آٹیک ازم ہے اور وہ کیا ہے وہ آپ کے اپنی مدر لہنڈ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی وفاداری ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ کی محبت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو پوائنٹس اگر ہم لوگ اپنائیں تو ہم میں کوئی تفرق بازی نہیں ہوگی اور ہم نے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کوئی دشمن جو ہے اس ملک کے جو ہے وہ بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا علماء کرام بیٹے ہوئے بڑے ہمارے دوست ہمارے بزرگ ہیں میں سمجھتا ہوں ان کا بہت بڑا کردار کیونکہ یہ جہاں پہ بیٹے ہوئے وہاں سے میسج کر دے ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک میسج جو انٹرفیت اور ہرمنی کا ہے محبت کا ہے دیکھیں ہم میں جس علاقے سے ہوں ٹرابل ایریا کرم سے ہوں میں پارا چنال سے ہوں وہاں پہ سب سے زیادہ تو ہمیں دو فرقوں میں جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں وہ یہ بہت ہمیں ہمیشہ معمولی معمولی سی بات ہوتی ہے اپنے پروپرٹیز کی جو ہے وہ چیز ہوتی ہے لیکن اس کو ہم لے جاتے ہیں کہ ہمیں ریلیجیس وارس کی طرف لے جاتے ہیں وہ جو ہے وہ اتنے وارس کی طرف لے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں علماء کرام کا بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے اور وہ جو ہے ایک ہونا چاہیے میں نے تو اپنے علاقے میں صدا ایک چوٹا سا ٹاؤن ہے سر بچپن میں میں نے وہاں پہ اپنے ہندو بھائی دیکھئے ان کی شاپس تھی میں نے وہاں پہ سکس بھائی دیکھئے ہیں سکس کی جو ہے وہ سکس وہاں رہتے تھے کرسچن بھائی تو آج بھی وہاں پہ رہتے ہیں وہ سب بھائی کریٹ ہو گئے اس وقت جو ہے وہاں سے چلے گئے ہیں مجھے ایک تیرہ بھائی لکا ایک سکھ ملا یہاں جنا سوپرمنٹ جو ایک موبائل کی شاپ چلا رہا ہے تو میں نے کہا کیوں کیوں کیا ہوا کہتا ہے سر وہاں پہ ہمیں چیلنجز تھی اور میرے دو بھائی جو ہے وہ انڈیا چلے گئے اور وہ دیلی میں اس وقت بزنس کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی ہے ہم نے جو ہے یہ ہم سب یہ سب ملک قائد عظم رحمت اللہ علیہ وآلہ اگر یہ ملک بنا ہے سب کے لئے بنا ہے ہمارا جنڈا جو ہے اگر گرین ہے تو گرین کے ساتھ وائٹ بھی ہے اور وائٹ کی نشانی یہی ہے کیا ہاں کی منیوریٹس کو جو ہے وہ اتنی حقوق حاصل ہو جتنی کی گرین کو جو ہے وہ حاصل ہو تو بہرحال لمبی باتیں ہوں گی میرے تجربات میں سمجھنا ہوں کہ ہمیں بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے اور انشاءاللہ یہ ایک میسیج جو اسٹیج پہ میں آج کڑا ہوں اسلام مدنی صاحب کی بدولت اور ان کی محنت کی بدولت اور انڈریشن گورنمنٹ کی بدولت میں سمجھنا ہوں کہ ہمیں جو ہے اس طرح کی وزٹس ہونی چاہیے ہمارے نوجوانوں کو وہاں پی جانا چاہیے ہمیں جو ہے وہ ہمارے مدرسے اور ان کے مدرسے یہ جو ہے ایک ایک چینج پروگرام ہونا چاہیے اور میرے خیال میں اس میں بھی جو ہے بہت بڑی لرنگ اور بہت بڑی جو ہے وہ ایک چینج سوسائیٹی کیلئے دیکھیں ہم سپیشلی نوجوانوں کو میں یہ میسیج دیتا ہوں کہ ہم لوگ صرف جو ہے وہ اپنے لکیر کی فقیر نہ بنیں لکیر کی فقیر نہ بنیں ہمیں رول ادا کرنا ہے اور ہمیں اس ملک کے لئے رول ادا کرنا ہے اور ہم نے اس ملک کو بچانے اور ہم اس ملک کی بہت خوبصورت جو ہے جوغرافیائی تصویر ہے آپ دیکھیں سندھ سے شروع ہو جائیں آپ ٹرائبل ایریہ تک آ جائیں آپ کے پاس پہاڑ ہیں آپ کے پاس درے ہیں آپ کے پاس گلیشئرز ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ سب کچھ ہے سہرائی علاقے ہیں نہیں ہے تو وہ کیا ہے وہ ہم میں میں سمجھتا ہوں ہمت نہیں ہے آئیے آج ہم اس خوبصورت جگہ پہ جہاں پہ ہم کڑے ہوئے ہیں جہاں سے ایک میسیج جاتا ہے بکس کی ذریعے یہ ایک میسیج ہم بھی کنوے کریں کہ ہم سب اس ملک کو خوبصورت بنائیں گے اور اس ملک کو ایک ایسا ملک بنائیں گے جہاں پہ تمام تمام قومیتوں کو تمام ایتنیس سیکھ کو ہر ایک جو ہے وہ حقوق دلوانی کی کوشش کرے گے اور انشاءاللہ ایک خوبصورت پاکستان بنائیں گے